سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد شاہ عبدالی تاریخ کے جھروکے سے ایک نیڈر بے باگ اور دلیر کی دلیرانہ بہدری اور حملوں کے حالات و واقعات ایک روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے قاسم اپنے کاروان کے ساتھ پشاور کے نوہ میں اپنے لشکر کے پڑاؤں میں داخل ہوا وہ سیدھا احمد شاہ عبدالی کے خیمے کی طرف گیا تھا لشکر میں داخل ہوتے ہی اس کی آمد کی افواح پورے لشکر میں پھائل گئی لہذا جب قاسم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ احمد شاہ کے خیمے کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ خیمے سے باہر اس وقت احمد شاہ کے علاوہ وزیر شاہ والی خان سپہ سالار جہان خان امیر سرنگ برخوردار خان اور دونوں درویش عبداللہ اور سابر کھڑے ہوئے تھی خیمے کے سامنے آ کر قاسم خان جب اپنے گھوڑے سے اترا تو احمد شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لپٹا لیا تھا اس کے بعد شاہ والی خان جہان خان برخوردار خان درویش عبداللہ اور سابر اسے گلے ملے اس کے بعد احمد شاہ نے قاسم خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا قاسم خان میں نے تم پر جو بھروسہ اور اعتماد کیا تھا اس پر تم حرف بحرف پورے اترے ہو جواب میں قاسم خان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رک گیا اس لیے کہ شاہ والی خان کی دونوں بیٹیاں ہماما اور ارزون دونوں بھاگ کر اپنے باپ سے لپڑ گئی تھی تھوڑی دیر خاموشی کے بعد قاسم خان بولا اور کہنے لگا پاشا میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کے اعتماد اور بھروسے پر پورا ہوترا ہوں اس موقع پر شاہ والی خان کی بیوی عادلیہ بولی اور احمد شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی پاشا یہ شخص کمال جردمندی اور ڈلیری رکنے والا انسان ہے اس نے بہترین حربیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں ہرات کے قلعے اور پھر شہر سے نکالا اور پھر ہم پر بدبختی یہ ہوئی تھی کہ جس وقت ہم دریائے ہلمند کے کنارے سستا رہے تھی بیس مسلح جوان ہمارے تاقب میں نکل کھڑے ہوئے انہوں نے دریائے ہلمند سے آگے ہمیں آ لیا تھا لیکن اس قاسم خان نے ان کا اس طرح مقابلہ کیا کہ ان کو شہرہ پر ڈھیر کر کے رکھ دیا اور ہماری عزت اور ہماری جان کی حفاظت کرتا ہوا یہاں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اس موقع پر شہولی خان قاسم کے قریب آیا اور کہنے لگا قاسم میرے بیٹی تم نے میری خاطر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہی میری بیوی اور بیٹیوں کو ہرات کے خیلے اور پھر شہر سے نکالنا کوئی آسان کم نہیں تھا میں تیرا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تُو نے انہیں بحفاظت اور سلامتی کے ساتھ یہاں پہنچایا اس موقع پر شہولی خان کی چھوٹی بیٹی ارزون شہولی خان کے قریب آئی اور بڑی رازداری اور سرگوشی میں پوچھنے لگی اے میرے باپ یہ قاسم خان جس کا آپ شکر آدھا کر رہے ہیں اور جس سے آپ ممنونیت کا اظہار کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لشکر میں کیا حیثیت رکھتا ہے ارزون کے اس سوال پر شہولی خان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہت نمودار ہوئی اس صورت میں شاید احمد شاہ نے بھی دیکھ لیا تھا وہ قریب آیا اور شہولی خان کو مخطب کر کے پوچھنے لگا یہ ہماری بیٹی ارزون کیا پوچھتی ہے اس پر شہولی خان کھل کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ پوچھ رہی ہے کہ قاسم خان کی اس لشکر میں کیا حیثیت ہے اس انکشاف پر احمد شاہ کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ آگے بڑھا اور ارزون کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا ارزون میری بیٹی یہ قاسم خان میرے محافظ دستوں کا نائب سالار ہے بڑا دلیر شجاہ اور شریف النفس انسان ہے اور ہر مشکل اور بدترین حالت میں اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے اس پر ارزون کہنے لگی پاشا آپ کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ ان کی شجاہت اور ان کی دلیری ہم تینوں ماں بیٹیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں انہوں نے جس طرح ہمیں ہرات کے قلعے سے نکالا پھر شہر سے گزار کر ان کا شہر سے باہر لانا اور پھر راستے میں ہماری حفاظت کرنا ایک عام اور معمولی جوان کا کام نہیں ہے گو راستے میں ان کا شکریادہ میں کر چکی ہوں لیکن اب پھر آپ لوگوں کی موجودگی میں جس طرح انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی میں ان کا شکریادہ کرتی ہوں ارزون کے خاموش ہونے پر احمد شاہ نے اپنے لباس کے اندر سے نغدی کی ایک تھیلی نکالی اور قاسم خان کو تھماتے ہوئے کہا قاسم میرے بیٹے یہ رکھو تمہارے کام آئے گی رقم خوب جمع کرتے رہو ابھی تو تم نے شادی بھی کرنی ہے احمد شاہ کے ان الفاظ پر ارزون ہمامہ اور عادلیہ کے چہروں پر گہری مسکراہت پھائل گئی تھی پھر شہولی خان بھی حرکت میں آیا اس نے بھی نغدی کی ایک تھیلی نکال کر قاسم کے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگا قاسم میرے بیٹے میری طرف سے یہ تمہاری جرتمندی کا انعام ہے اس پر احمد شاہ پھر بولا اور کہنے لگا اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو قاسم خان نے دونوں تھیلیاں سمحلی اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی اور وہاں سے چلا گیا اس کے بعد احمد شاہ اور شاہولی خان نے اس کے ساتھ جانے والے دوسرے ساتھیوں کو بھی اناموں اکرام سے نوازا وہ بھی وہاں سے چلے گئے پھر احمد شاہ اپنے خیمے میں چلا گیا جبکہ شاہولی خان اپنی بیوی اور بیٹیوں اور اپنے خدمتگار کوبک کو لے کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا دوپہر کے قریب ایک روز عبداللہ اپنی تربیت ختم کر کے دوسرے طالب علموں کی طرح اپنی کمرے کی طرف جانے لگا تھا تو تربیتگاہ کے نازم حسام الدین نے اسے آواز دے کر اپنی طرف بلایا اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے عبداللہ مڑا اور حسام الدین کے قریب آن کھڑا ہوا تربیتگاہ کے طالب علم اب اپنے اپنے کمروں کو اور اساتیزہ اپنے گھروں کو چل دیئے تھی عبداللہ جب حسام الدین کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو حسام الدین بولا اور کہنے لگا عبداللہ میرے بیٹی آج دوپہر کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ اس پر عبداللہ چونکر حسام الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا کہاں جواب میں حسام الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا اس مقتب کے نکلنے کے بعد بائیں ہاں جو بازار آتا ہے وہیں میرا اور میرے بھائی کا مکان ہے مکان کی پہچان یہ ہے کہ مکان کے سامنے ایک لوہار خانہ ہے جہاں بیٹ کر میرا چھوٹا بھائی مجیر الدین آہنگری کا کام کرتا ہے اگر تم میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ کھانا کاؤ تو یہ میری خوشی کا باعث ہوگا عبداللہ نے جواب میں کچھ نہ کہا اور چپ چپ حسام الدین کے ساتھ ہو لیا راستے میں عبداللہ نے حسام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا محترم حسام الدین ایک سوال کئی دن سے میرے ذہن میں جوش مار رہا تھا مگر آپ سے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا اس پر حسام الدین نے مڑ کر اور مسکراتے ہوئے عبداللہ کی طرف دیکھا اور اس کی حوصلہ افضائی کرنے کے انداز میں کہا کیسا سوال بیٹی جواب میں عبداللہ پوچھنے لگا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو تربیت گاہی جس میں میں تربیت حاصل کر رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بے شمار اخراجات ہوں گی اساتیزہ پر کافی اخراجات اٹھتے ہوں گی اس کے علاوہ تربیت کے لیے جو سامان استعمال ہوتا ہے اس کے بھی کافی اخراجات ہوں گی اس کے علاوہ تربیت حاصل کرنے والوں کی رہائش اور خوراک پر بھی بہت کچھ اٹھتا ہوگا آخر یہ سب اخراجات کہان سے پورے ہوتے ہیں اس پر حسام الدین بھولا اور کہنے لگا بیٹی نادر آباد نام کا یہ شہر ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے آباد کیا تھا یہ تربیت گاہ یہ مکتب اور مدرسے بھی اسی کے قائم کردہ ہیں پہلے وہ اس مدرسے کے سارے اخراجات پورے کرتا تھا اب احمد شاہ عبدالی اس تربیت گاہ کے سارے اخراجات پورے کرتا ہے اس کے علاوہ اس تربیت گاہ کے نام کافی بڑی جائداد بھی ہے اگر کوئی اس مدرسے اس تربیت گاہ کی مدد بھی نہ کرے تب بھی یہ اپنی جائداد کی آمدنی سے ہی چل سکتی ہے تھوڑی دیر توقف کے بعد عبداللہ پھر بولا اور پوچھنے لگا محترم حسام الدین یہاں آپ کا اپنا مکان ہے یا آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں اس پر حسام الدین انسکراتے ہوئے کہنے لگا نہیں بیٹے میرا اپنا مکان ہے ہم دو بھائی ہیں اور دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں ذات کے تو ترک ہیں لیکن ایک عرصے سے یہاں آباد ہیں میرے چھوٹے بھائی کا نام مجیر الدین ہے اور وہ آہنگری کا کام کرتا ہے یوں جانو کی وہ اس شہر کا مانا ہوا آہنگر ہے میں اپنے چھوٹے بھائی سے ایک بار تمہارا ذکر کر چکا ہوں اور وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بڑا بیچین اور پیتاب ہے اس لیے میں آج ہی تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں عبداللہ شاید کچھ اور بھی حسام الدین سے پوچھتا کہ اتنی دیر میں حسام الدین بازار میں آگے جانے کے بعد ایک لوہر خانے میں گز گیا تھا کافی بڑی دکان تھی جس کے اندر ایک شخص ایک بڑی سنی سے گرم سرخ لوہے کو پکڑے ہتوڑے میں ضربیں لگا رہا تھا شاید وہ کوئی چیز بنا رہا تھا حسام الدین اور عبداللہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے ہتوڑے برسانے بند کر دیئے تھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی سنی بھی اس نے ایک طرف رکھ دی تھی شاید وہ حسام الدین کا چھوٹا بھائی مجیر الدین تھا حسام الدین اس کے قریب گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا مجیر الدین میرے بھائی یہ عبداللہ ہے جس کا منعی تم سے ذکر کیا تھا اور جس سے تم ملنے کے لیے بے چائن تھی مجیر الدین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اور اپنے ہاتھ ساف کر کے عبداللہ سے مصافحہ کیا تھوڑی دیر تک مجیر الدین باری باری عبداللہ کے گلے میں لٹکے ہوئے لوہے کے تاؤگ اور ٹانگوں میں پہنائے ہوئے آہینی کڑوں کو بڑے غور اور رحم آمیز انداز میں دیکھتا رہا پھر وہ بولا اور کہنے لگا عبداللہ میرے بیٹی تمہارے حالات حسام الدین بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے سنا چکا ہے میری دعا ہے کہ اس درزگاہ سے فارغ ہونے اور بالغ ہونے کے بعد تم لوہے کے اس تاؤگ اور کڑوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اور تم اپنے دادا کی خواہشوں اور امیدوں پر پورا اتر سکو پھر مجیر الدین نے اپنے بھائی حسام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھائی تم اسے بٹھاؤ میں کھانے کے لیے کہتا ہوں پھر ہم اکھٹے بٹھ کر کھانا کھاتے ہی اس کے ساتھ ہی مجیر الدین اپنے لوہار خانے کی پشتی دروازے سے اپنے سکونتی مکان کی طرف چلا گیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد مجیر الدین لوٹا اس کے ساتھ ایک خادم تھا جو کھانا اٹھائی ہوئے تھا کھانا اس خادم نے حسام الدین اور عبداللہ کے سامنے لا رکھا مجیر الدین بھی ان کے ساتھ بٹھ گیا تھا تینوں نے مل کر کھانا کھایا پھر وہی خادم خالی برتن اٹھا کر لے گیا تھوڑی دیر تک لوہار خانے میں خاموشی رہی پھر عبداللہ مجیر الدین کو مخطب کر کے پوچھا آپ اس لوہار خانے میں کیا چیزیں بناتے ہیں اس پر مجیر الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا سب ہی کچھ بناتا ہوں بیٹی تلواریں بناتا ہوں ڈھالیں بناتا ہوں نیزیں بناتا ہوں جنگ میں کام آنے والا دوسرا سامان تیار کرتا ہوں اس کے علاوہ تمہاری تربیتگاہ میں تربیت کا جس قدر سامان بنتا ہی وہ بھی میرے یہاں سے ہی بن کر جاتا ہی اس کے علاوہ لوگوں کی فرمائش پر زیرات میں کام آنے والے اوزار بھی تیار کر لیتا ہوں اس پر عبداللہ کچھ سوستا رہا پھر دوبارہ کہنے لگا لیکن آپ اکیلے ہی لگے رہتے ہیں لوہی کو بھی خود پکڑتے ہیں اور اس پر ضرب بھی خود ہی لگاتے ہیں اس پر مجیر الدین عجیب بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا تمہارا کہنا درست ہے بیٹی بات دراصل یہ ہے کہ میرے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے صرف دو بیٹیاں ہیں جہاں تک میرے بھائی حسام الدین کا تعلق ہے تو اسے خداون نے اولاد تو دی ہے لیکن بڑے عرصے کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے لیکن ابھی بہت چھوٹا ہے وہ یہاں لوہار کھانے میں کام نہیں کر سکتا گرم سرک لوہے پر ضربے لگانے کے لیے میں نے ایک جوان لڑکے کو ملازم رکھا ہوا تھا پھر ناجہ نے اسے کیا ہوا کی وہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا اس پر عبداللہ کچھ سوستے ہوئے کہنے لگا اگر میں اپنی تربیت ختم کرنے کے بعد یہاں آپ کے لوہار کھانے میں آ کر کام کروں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس کے لیے میں آپ سے کوئی معافظہ نہیں لوں گا میں اس کام کو اپنی تربیت کا ایک حصہ سمجھ کر ہی کروں گا اس طرح میری ورزش ہوتی رہے گی اور میرے بازوں اور پٹھوں میں ایک طرح کی مضبوطی اور قوت آئے گی یہ کام کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ ضرب لگانے والے کو صرف ایک ہی جگہ ضرب لگانی چاہیے گرم سرک لوہے کو سنی سے آگے پیچھے کرنا یہ آپ کا کام ہے گرم سرک لوہے کو جہاں ضرب لگوانا ہے اس حصے کو جہاں ضرب پڑتی ہے وہاں لے کر آنا ہے اس لیے میری خواہش ہے کہ یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے اس پر مجیر الدین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا بیٹے اگر تم میرے لوہار خانے میں کام کرو تو مجھے بہت خوشی ہوگی لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ جو کچھ میں تم کو دھوں وہ تم قبول کر لیا کروگی معافضہ سمجھ کر نہیں بلکہ انام اور چاہت سمجھ کر قبول کر لیا کرنا اس پر عبداللہ کہنے لگا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پر یہ کام میں آج سے شروع کروں گا اس پر مجیر الدین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو چلو بیٹی دونوں ابھی سے کام شروع کرتے ہیں حسام الدین مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہا تھا مجیر الدین اور عبداللہ دونوں بھٹی کے قریب گئے مجیر الدین جب بھٹی کو ہوا دینے والے چکی کو گھومانے لگا تھا تو عبداللہ اس سے پہلے ہی آگے بڑھا اور کہنے لگا آپ بھٹی کے قریب جائیے چکر میں خود گھما کر ہوا دیتا ہوں تاکہ بھٹی کے اندر رکھا ہوا لوہا سرخ ہو جائے جواب میں مجیر الدین مسکراتے ہوئے بھٹی کے قریب گیا عبداللہ تھوڑی دیر تک بھٹی کو ہوا دینے والے چکر کو گھوماتا رہا پھر مجیر الدین کہنے لگا بس کرو بیٹی لوہے کافی گرم ہو گئے ہیں اب آؤ کام کریں اس کے ساتھ ہی مجیر الدین نے سنی سے بھٹی کے اندر سے ایک سرخ لوہا نکال کر آئیرن پر رکھا اور پھر عبداللہ سے کہنے لگا بیٹی ضربیں لگاؤ اس پر عبداللہ نے قریب ہی پڑا ہوا ہتوڑا اٹھایا اس گرم سرخ لوہے پر خوب طاقت اور خوت سے ضربیں لگانے لگا تھا یوں عبداللہ اب ہر روز مجیر الدین کے لوہار خانے میں تربیت کے بعد کام کرنے لگا تھا پشاور سے باہر چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی پنجاب پر حملہ آور ہونے کے متعلق سوچی رہا تھا کہ پنجاب میں ایک انقلاب رنما ہوا اور وہ اس طرح کی ہندوستان میں مغل شہنشاہ کی طرف سے پنجاب کے گورنر شاہنواز خان نے احمد شاہ کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے دی پنجاب کا گورنر شاہنواز خان خود ایک غاسب اور غدار انسان تھا یہ دکریہ خان کا دوسرا بیٹا تھا جو سترہ سو چھبیس عیسوی سے سترہ سو پینٹالیس عیسوی تک پنجاب کا گورنر رہا تھا ہندوستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف صوبوں کی گورنری کا منصب چند مخصوص خاندانوں تک مستقل طور پر مورسی چلا آ رہا تھا یہ لوگ تمام معاملات اور مسائل میں صرف اپنے ذاتی مفات کو ہی پیش نظر رکھتے تھی نادر شاہ کے حملہ آور ہونے اور اس کے جواب میں مرکزی حکومت کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے یہ خود مختاری مزید بڑھ گئی تھی حتیٰ کہ صوبے اپنے خارجی امور تک میں بسا اوقات اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق فیصلہ کرنے لگے تھی دکن اور بنگال کے گورنر مغل شاہ کے زیر کمان ہونے کے باوجود فرانسیسیوں اور انگریزوں کے ساتھ سلسلہ نام و پیام جاری رکھی ہوئے تھی ان کی مثال پر عمل کرتے ہوئے پنجاب کے غدار گورنر شاہنواز خان نے بھی اپنی نصرت اور طاقت اقتدار اور اختیار کو مستحکم رکھنے کے لیے وطن کی آزادی تک کو دعو پر لگا دیا تھا سترہ سو پینٹالیس اس ویگو لاہور کا گورنر زکریہ خان جب انتقال کر گیا تو تو اس وقت اس کے دو بیٹے شاہنواز خان اور بڑا بھائی یحیاء خان جس کی شادی مغل شاہنشاہ کے وزیر قمر الدین خان کی لڑکی سے ہوئی تھی دونوں دہلی میں موجود تھی اپنے باپ زکریہ خان کے انتقال کی خبر ملتے ہی ہفتہ بھر کے اندر اندر دونوں بھائی پنجاب کے مرکزی شہر لاہور روانہ ہو گئی تھی وہ دونوں لاہور اور ملتان کی گورنری کے خواہش مند تھی دوسری طرف مغل شاہنشاہ محمد شاہ کا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ زکریہ خان کے بیٹوں کو لاہور اور ملتان کی گورنری پر فائز کیا جائے کچھ عرصے تک شاہنشاہ شش و پنج میں رہا اس نے اپنے وزیر قمر الدین کو دونوں صوبوں کی گورنری تفویز کر دی اور اسے اختیار دے دیا کی کہ اگر وہ چاہے تو اپنی طرف سے یہی خان کو لاہور میں اور شاہنواز خان کو ملتان میں نائب یا نائب با اختیار بنا کر بھیج دی اس کے بعد شاہنشاہ نے ازراح انعیت خسروانہ دونوں بھائیوں کو خلط سے بھی سرفراز فرمایا اس کے بعد شاہنشاہ کے وزیر قمر الدین خان نے اپنی طرف سے یہی خان کو لاہور کا اور شاہنواز کو ملتان کا گورنر مقرر کر دیا تھا اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہی خان جو لاہور کا گورنر تھا دہلی روانہ ہوا اس کے اس سفر کا یہ مقصد تھا کہ مغل شاہنشاہ محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرے کہ اس کے باپ کی ذاتی جائداد اور املاق جو اس کی موت کے بعد اس سے زبط کر لی گئی تھی وہ واپس کر دی جائے مغل قوانین کے مطابق دستور یہ تھا کہ کہ جب منصب دار فوت ہو جائے تو اس کی املاق اور جائداد بحق سرکار ضبط کر لی جاتی ہے یہی خان کو اپنے باپ کی جائداد اور املاق کی واپسی کے سلسلے میں دہلی میں کئی مہینے لگ گئی آخر اکم جولائی سترہ سو چھیالیس عیسوی کو وہ لاہور واپس ہوا اور کامیاب و کامران واپس لوٹایا اس لیے کہ شاہنشاہ محمد شاہنی اس کے باپ کی ساری املاق اور جائداد اسے بخش دی تھی دوسری طرف چھوٹا بھائی شاہنواز خان جو اندینو ملتان کا گورنر تھا اسے رشک و حسد ہوا لہذا وہ اپنے لشکر لے کر ملتان سے لاہور روانہ ہوا تھا تاکہ اپنے بڑے بھائی یحیٰ سے اپنے باپ کی املاق اور جائداد میں سے اپنا حصہ حاصل کر سکی شاہنواز خان ایک آتش مزاج اور شولا خو انسان تھا سترہ سو سنٹالیس عیسوی کو ملتان سے لاہور پہنچا اپنے لشکر کو اس نے شہر سے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا پھر وہ اپنے بڑے بھائی یحیٰ خان سے ملا اور شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ باپ کی املاق اور جائداد میں اسے بھی اس کا حق اور حصہ دیا جائے جبکہ بڑے بھائی یحیٰ خان نے اسے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا تھا اس مسئلے پر جب گفتگو شروع ہوئی تو نوبت تلخ کلامے تک پہنچی معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ میان سے تلواریں باہر نکل آئیں دونوں بھائیوں کے سپاہی لاہور کی سڑکوں میں جنگ و جدل میں مصروف دکھائی دینے لگے دونوں بھائی اپنے اپنے خیموں میں مقیم تھے اور ان کے سپاہی اپنے آقاؤں کے برقس زبانی جنگ میں اکتفا نہیں کرتے تھے اور تیغ و سننان کا استعمال کرنے میں بھی دریغ نہ کرتے تھے روز روز کی یہ چھوٹی موٹی لڑایاں آخر رنگ لائیں اور بہت جلد اس جنگ میں خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی اور باقیدہ فریقین میں تصادم اندرون شہر میں بھی ہونے لگا تھا خون ریزی اور قتل و غارت روز مر رہ کے معمول بن گئے یہ خانہ جنگی پورے چار مہینے تک جاری رہی آخر دونوں بھائیوں کے لشکروں میں ہولناک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں یحیاء خان کو شکست ہوئی شہنواز خان فاتح اور غالب رہا شہنواز خان نے اپنے بڑے بھائی یحیاء خان کو اپنی پھوپی ارزانہ بیگم کی حویلے میں نظر بند کر دیا اور خود پورے پنجاب کا گورنر بن بیٹھا اس لیے کہ ملتان کا گورنر تو پہلے ہی تھا اور اب لاہور پر بھی اس نے قبضہ کر لیا تو پورے پنجاب کی گورنر ہی کرنے لگا شہنواز خان نے اپنے بڑے بھائی یحیاء خان کو گرفتار کر کی اپنی پھوپی کی حویلے میں نظر بند کر دیا تھا لیکن ڈرا ہوا اور سہما ہوا بھی تھا وہ جانتا تھا کہ یحیاء خان ہندوستان کے وزیر قمر الدین خان کا داماد ہے اور یہ کہ اسے گرفتار اور نظر بند رکھنا شہنواز خان کو راست نہیں آئے گا شہنواز خان یہ بھی جانتا تھا کہ یحیاء خان کی گرفتاری اس کے لیے خطرناک نتائج بھی برامت کر سکتی ہے اس اندیشے میں شہنواز کو اپنا مستقل تاریخ نظر آنے لگا غدار کی حیثیت سے وہ جانتا تھا کہ اس نے تاج شاہی سے غداری کی ہے دوسری طرف وہ شہنشاہ کے وزیر قمر الدین خان سے کوئی توقع نہیں رکھتا تھا اس لیے کہ اس نے قمر الدین خان کے داماد اور اپنے بھائی یحیاء خان سے زیادتی کی تھی اگرچہ پانچ ماہ تک اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا تھا لیکن خطرہ بہرحال سر پر مسلط تھا آخر کافی سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد شہنواز خان نے اپنے ایک قابل اعتماد اور بھروسے کے شخص نعیم خان کو شہنشاہ ہند کی خدمت میں پیغام رسام بنا کر بھیجا اس نعیم خان کے ذریعے سے شہنواز خان نے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگی اور گزشتہ گوتاہیوں اور غلطیوں پر پشے مانے کا اظہار کرتے ہوئے شہنشاہ محمد شاہ سے استدعا کی کہ اسے لاہور کا گورنر بنا دیا جائے ایک خط شہنواز خان کو ملا اس قط میں قمر الدین نے شہنواز خان کو حکم دیا تھا کی اس کے داماد یحیاء خان کو رہا کر دیا جائے اس پر شہنواز خان اس وقت تک اس حکم کی تعمل پر رضا مند نہ ہوا جب تک کہ پنجاب کی گورنری کی رسم ادا نہ کر دی جائے دوسری طرف وزیر قمر الدین کو جب شہنواز خان کی اس حد دھرمی اور حکم ادولی کی اطلاع ملی تو اس نے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی تاکہ وہ شہنواز خان کو شکست دے کر اپنے داماد یحیاء خان کو رہائی دلائی اس واقعے نے شہنواز کو حواظ باغتہ کر دیا اور وہ سخت خلف شار میں مبتلا ہو کر رہ گیا شہنشاہ محمد شاہ کے وزیر قمر الدین کی طرف سے متوقع حملے نے پنجاب کے غدار گورنر شہنواز خان کو پریشان اور آشفتہ خاطر کر دیا تھا وہ سوچنے پر مجبور تھا کی آخر مرکزی حکومت کے حملہ آور ہونے کی صورت میں وہ اپنا دفاع کیسے کر سکے گا آخر کافی سوچ پیچار کے بعد شہنواز خان نے فیصلہ کیا کہ اب مدد کے لیے کسی غیر ملکی طاقت کو ہی دعوت دینی چاہیے چنانچہ کئی روز کے غور و فکر کے بعد اس کی نگاہ احمد شاہ پر جم گئی تھی ان دنوں احمد شاہ پشاور کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا چنانچہ احمد شاہ سے رابطہ قائم کرنے سے پہلے اپنے معتمد خاص کے انتہائی مخلص دوست آدینہ بیگ سے مشورہ کیا یہ آدینہ بیگ جلندر شہر میں شاہنواز کی طرف سے فوجدار تھا شاہنواز اسے اپنا بہترین ساتھی انتہائی مخلص کارکن خیال کرتا تھا جب اس نے آدینہ بیگ سے احمد شاہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مشورہ کیا تو آدینہ بیگ نے فوراں شاہنواز کی تائید کی اور اپنی طاقت اور قوت مضبوط کرنے کے لیے اس نے احمد شاہ ابدالی سے رابطہ کرنے کی تائید کی اس صلاح مشورہ کے بعد شاہنواز خان نے احمد شاہ کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا اور اسے ایک نامہ لکھ کر اس سے استدعا کی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور جل سے جلد آ کر ہندوستان پر قبضہ کر لو اس کے معافضے میں شاہنواز خان نے اپنے لیے جو کچھ طلب کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب احمد شاہ اس ملک کو فتح کر لے تو اسے وزیر بنا دیا جائے اور ساتھی ساتھ شاہنواز نے شیعہ مذہب بھی قبول کر لیا تھا اور اپنی مہروں سے خلفاء راشدہ کے نام نکلوا دیئے اور بارہ اماموں کے نام کندہ کروا دیئے تھی شاید اس اخدام کا یہ سبب تھا کہ اس طرح وہ ایران کے شیعوں سے مدد حاصل کرے گا اور ان کی مدد اور تعاون سے فتح اور کامیاب ہو جائے گا نیز اس کا یہ مقصد بھی ہو سکتا تھا کہ احمد شاہ پر یہ اثر ڈالا جائے کہ اب اس کا مغلوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہا احمد شاہ پہلے ہی ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا شاہنواز خان کا نامہ بر جب احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو احمد شاہ نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا شاہنواز خان کا نامہ پا کر احمد شاہ سزدہ شکر بجا لائیا کہ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ جس چیز کی وہ امید لگائے بیٹھا تھا خود ہندوستان کے حکمران اس کی اجازت دے دیں گے اب گویا غیر متوقع دور پر اچانک حالات احمد شاہ کے لیے سازگار ہو گئی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے فوراں شاہنواز کی پیشکش کو قبول کر لیا اس نے ایک احد نامہ تیار کروایا جس میں تیئی یہ کیا گیا کہ ملک پر حکومت احمد شاہ عبدالی کرے گا اور وزارت عظمہ شاہنواز کے حصے میں آئے گی اس احد نامے پر اپنے لشکر کے سالاروں سے اپنے تصدیقی اور تائیدی دستخط ثبت کروای اور فوراں اپنے مطمد خاز بغرا خان پوپ لزائی کے ہاتھوں لاہور بھیز دیا دوسری طرف جلندھر کا فوجدار آدینہ بیگ بڑی صفائی سے دورخی چال چل گیا ایک طرف اس نے شاہنواز خان کو مشورہ دیا کی وہ اپنی قوت اور طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے اور ہندوستان کے حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے احمد شاہ سے رابطہ قائم کرے دوسری طرف اس آدینہ بیگ نے ہندوستان کے شہنشاہ محمد شاہ کے وزیر قمر الدین کو ایک خط لکھا اور اس میں شاہنواز اور احمد شاہ کی خط و کتابت کی تفصیل بھی لکھ دی یہ شاہنواز اور اس کا بڑا بھائی یحیاء خان چونکہ مغل شہنشاہ کے وزیر قمر الدین کے بھانجے بھی تھی لہٰذا آدینہ بیگ نے اپنے خط میں لکھا کہ آپ کا یہ بھانجا انتہائی خودغرض اور ہٹیلا واقع ہو رہا ہی آپ کے دیرینہ خادموں اور خدمت گزاروں کی اس نے ایک نہ سنی اور احمد شاہ سے آخر رابطہ قائم کر ہی لیا لیکن اب بھی وقت نہیں گیا اس لیے صورتحال کا فوری تدارک کیا جائے اور یہ کہ شاہنواز خان کو فوری گرفتار کر کی بیبس کر دیا جائے تاکہ وہ کوئی غدارانہ اقدام نہ کر سکی شاہنواز کا ایلچی نعیم خان جو اس نے مغل شہنشاہ کی طرف بھیجوایا تھا وہ اس وقت دہلی میں ہی تھا آدینہ بیگ کے خط ملنے سے قبل وزیر قمر الدین شاہنواز کے معاملے میں کچھ زیادہ توجہ نہ دے رہا تھا شاہنواز خان کے ایلچی نعیم خان کی چکنی چپڑی باتوں کے باوجود قمر الدین شاہنواز کا فیصلہ کرنے کے لیے تاخیر سے کام لے رہا تھا لیکن خط پا کر قمر الدین چوکن نہ ہو گیا اور صورتحال کی سنگینی اس کی نظر کے سامنے آ گئی تھی اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارائکار نہیں رہ گیا تھا کی نہلے پہ دہلا لگائی اور اس نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے شاہنواز کی معذرت منظور کر لی اور فوراں مسودہ تیار ہوا اور ایک قاسد کے حوالے کر دیا گیا قمر الدین نے اس نفسیاتی موقع پر ایک اور کام بھی کیا تھا اس نے دست خاص کی طرف سے اپنے بھانجے شاہنواز کی دلدہی اور تسلی کا خط لکھا اس خط میں لکھا گیا تمہرا خاندان ہمیشہ اور ہر موقع پر شاہن مغلیہ کا وفادار اور جانی سار رہا ہے اس سے کبھی بھی غداری یا بے وفائی کا ارتکاب نہیں ہوا ہے یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہوگی کہ اگر وہ جادہ مستقیم سے ہٹے اس سے بڑھ کر تو شرم کی بات یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ تم ایک نادر شاہ کے ایک معمولی افغان احمد شاہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آؤ حکومت ہند اپنے تمام وسائل اور ذرائع کے ساتھ تمہاری پشت پناہی کے لیے موجود ہے شاہنواز خان کے نام وزیر قمر الدین کے اس خط نے سارا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا شاہی فرمان پا کر شاہنواز پھول گیا اور وزیر قمر الدین کے اس خط سے اس کی اتنی حوصلہ افضائی ہوئی تھی کہ وہ اپنی حدود مملکت کی وسط کا پروگرام بنانے لگا وزیر قمر الدین نے اس کی اور اس کے خاندان کی وفاداری کو خوب سراہا چنانچہ اس نے فوراً اپنی رائے بدل لی اور احمد شاہ سے جو اب تک گفتو شنید کر چکا تھا اسے اکثر نظرانداز کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک بار پھر اس نے اپنی قسمت دہلی کے مغلیہ حکمران کے ساتھ وابستہ کرنے کا اعلان کر دیا دوسری طرف اس تبدیلی اور انقلاب سے بے خبر احمد شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکا تھا افغان مہم پسندوں کی ایک بڑی جماعت جو مختلف خبائل کے افراد پر مشتمل تھی ہندوستان کے ذرو گوہر کی تمامی احمد شاہ کے ساتھ ہو گئی تھی لہذا دسمبر کے وست میں اٹھارہ ہزار کا ایک لشکر لے کر احمد شاہ پنجاب پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر چکا تھا احمد شاہ نے دریائے سندھ کو کشتیوں کے پل کے ذریعے پار کیا تھا جب دریائے پار کرنے کے بعد احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ اٹک کے قریب آیا تو یوسف زئی قبائل کا وہ لشکر بھی اس کے ساتھ آمیلا تھا لہذا اس کے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا اس مقام پر احمد شاہ کا ایلچی بغرا خان بھی اس سے آمیلا جسے اس نے احد نامہ دے کر شاہنواز خان کے پاس بھیجا تھا بغرا خان نے احمد شاہ عبدالی کو تبدیلی اور شدت صورتحال سے متعلق کر دیا جہاں تک بغرا خان کا تعلق تھا وہ کچھ اچھا آدمی نہیں تھا اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا مادہ تو اس میں سرے سے ہی نہیں تھا لہذا احمد شاہ نے بغرا خان کی گفتگو کو کوئی اہمیت نہ دی تاہم وہ محتاج ضرور ہو گیا تھا اور اسے خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس نئی صورتحال کے تحت اگر وہ لاہور پر حملہ آور ہوتا ہی تو شاہنواز خان ضرور دفاع کرے گا تاہم اس بدلتی ہوئی صورتحال کی پرواہ کیے بغیر احمد شاہ عبدالی نے لشکر کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھی یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب کے قلعے رہتاز کے پاس آ کر خیمزن ہو گیا رہتاز سے احمد شاہ نے درویش سابر کو لاہور بھیجوا دیا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر اسے آگاہ کر دی درویش سابر کے ساتھ ایک شخص محمد یار خان جو احمد شاہ کے لشکر میں زرب پاشی تھا اور ٹکسال کا افسر تھا وہ بھی ساتھ ہو لیا تھا اس کا لاہور جانے کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ سے ملاقات کری جو ان دنوں لاہور میں مقیم تھی لاہور آنے کے بعد درویش سابر نے مفتی عبداللہ کے گھر پر اقامت اختیار کی دوسری طرف شاہنواز خان کو بھی درویش سابر کے لاہور میں داخل ہونے کی اطلاع ہو گئی تھی لہذا اس نے اپنے محتمید خاص عدینہ بیک خان اور اپنے دیوان کڑامل کو درویش سابر کے پاس بھیجا تاکہ اس سے لاہور آنے کا مقصد دریافت کر سکی عدینہ بیک خان اور دیوان کڑامل درویش سابر کے پاس آئے اور لاہور آنے کی وجہ پوچھی سابر درویش نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ اس شہر سے میرا لگاؤ ہے یہاں کے باشندوں سے میرا تعلق خاطر بھی ہے یہاں کے فرما رواؤں کا ہمدرد اور بہی خوابی ہوں جس کے ساتھ میں زندگی کے گزشتہ کئی سال گزار چکا ہوں لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بے وفائی سے نہ آدمی خوش ہو سکتا ہے نہ خدا اور یہ بھی کہ احمد شاہ عبدالی کی تلوار سے تمہاری تلوار مقابلہ نہیں کر سکتی اس موقع پر قوڑا مل نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا سابر درویش تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے کیا ہماری تلوار لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور عبدالی کی تلوار لوہے کی ہے اس پر سابر درویش کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے دونوں تلواریں لوہے کی ہی بنی ہوئی ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت احمد شاہ کا آفتاب نصف النہار پر ہے اور تمہارا آفتاب اقبال گہنا ہو چکا ہے جس کی بنا پر میں نے یہ کہا ہی کہ تمہاری تلواروں پر احمد شاہ کی تلوار غالب رہے گی آدینہ بیگنی یہ ساری رودار شاہنواز خان تک پہنچا دی یہ ساری باتیں سن کر شاہنواز خان بہت آشفتہ خاطر ہوا اور اس نے حکم دیا کہ سابر درویش اور اس کے رفیق کار محمد یار خان کو گرفتار کر لیا جائے اور دونوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے اور یہ کہ ان دونوں کی کڑی نگرانی کی جائے اور کسی قیمت پر بھی انہیں احمد شاہ کے پڑاؤں میں واپس جانے کی اجازت نہ دی جائے سابر درویش اور اس کے ساتھی محمد یار خان کو جب شاہنواز کے سامنے پیش کیا گیا تو شاہنواز خان نے پوچھا سابر درویش کہو ہمارے بھائی احمد شاہ کا کیا حال ہے سابر درویش نے بڑی جورتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا شاہنواز احمد شاہ افغانستان اور خوراسان کا بادشاہ ہے اور ہندوستان فتح کر لینے کا عظم رکھتا ہے سن شاہنواز تمہاری حیثیت صرف ایک صوبیدار یا گورنر کی ہے جو صرف ایک صوبیدار کا فرما رواں ہے تم آزاد نہیں ہو ایک دوسرے شخص کے ملازم اور خادم ہو اس موقع پر شاہنواز خان نے درویش سابر کو ٹوکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا مگر سابر درویش بولا اور کہتا چلا گیا سنو شاہنواز میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ شاہن شاہ ہند محمد شاہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ موقع کی طاق میں ہے کہ وہ تم سے شدید انتقام لے خود تمہارے مفاد کا تقاضی یہ ہے کہ میرے ساتھ احمد شاہ عبدالی کے پاس چلے چلو تو وہ تمہاری عزت بڑھائے گا عزاز میں اضافہ کرے گا اور پورے ملک کی وزارت تمہیں سوم دے گا یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں سابر درویش اور شاہنواز خان کے درمیان ہوئی اس کفتگو کے درمیان سابر درویش کو اچانک غصہ آ گیا اور اس نے چند چپتی ہوئی باتیں اور سخت اور ناملائم الفاظ شاہنواز خان سے کہہ دیئے جن کا برداشت کرنا شاہنواز خان کے لیے ناممکن ہو گیا چنانچہ جوش غزب سے مغلوب ہو کر شاہنواز خان نے اپنی بخشی وزیر اسمت اللہ خان کو حکم دیا کی سابر درویش کو گرفتار کرکی اس کا سر قلم کر دیا جائے چنانچہ بخشی اسمت اللہ نے ایسا ہی کیا سابر درویش کو گرفتار کرکی اس کا سر قلم کر دیا گیا درویش سابر کا مقبرہ لاہوری بادشاہی مسجد کے اقبمی ٹکسالی گیٹ کے پاس ایک بلند گلی میں ہے اور اس کے ساتھ ہی محمد یار خان کے خلاف چونکہ کوئی بات ثابت نہ ہوئی تھی لہٰذا اسے رہا کر کے واپس جانے کی اجازت دی دی گئی احمد شاہ جو اپنی لشکر کے ساتھ رہتاس کے خیلے کے پاس خیمزن تھا سابر درویش کو لاہور روانہ کرنے کے بعد اپنی لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی تھی اور اس نے بالانا جوگی کے مندر پر حملہ کیا اور مندر کو منہدم کر دیا اس کے بعد احمد شاہ نے اپنی لشکر کے ساتھ یہاں سے بھی کوچ کیا شاید وہ لاہور پہنچنے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہتا تھا اسی دوران احمد شاہ کو درویش سابر کے قتل کی اطلاع ملی اس پر احمد شاہ نے اپنی لشکر کے ساتھ پہلے کی نسبت برخ رفتاری سے لاہور کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا راستے میں جب گجرات شہر آیا تو اس نے راول پنڈی کے ایک کھکڑ مخرب خان کو اس شہر کا فرما روام بنا دیا تاکہ وہ یہاں ایک مستحکیم حکومت کی داغے بیل ڈالے گجرات شہر میں تھوڑی دیر پڑاؤ کرنے کے بعد احمد شاہ نے پھر کوچ کیا دریائے چناب کو سہدرہ کے مقام پر اس نے عبور کیا اور پھر تیزی کے ساتھ کوچ کرتا ہوا دریائے راوی کے داہنے کنارے شاہدرہ کے قریب شاہ جہانگیر کے مقبرے کے قریب آ کر پڑاؤ کیا گیا دوسری طرف جب پنجاب کے گورنر شاہنواز خان کو احمد شاہ کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو اس نے شدت کے ساتھ جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنی ان ساری تیاریوں میں شاہنواز خان مغل شہنشاہ کے وزیر اور اپنے مامو قمر الدین کو بھی باقیدگی سے آگاہ کر رہا تھا یہ ساری تیاریاں صرف دفاعی تھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کے حملے سے لاہور کو بچایا جائے یہ نہیں کہ دشمن کی پیش قدمی کو روک کر جوابی حملہ کیا جائے شاہنواز خان کو جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ جہانگیر کے مقبرے کے پاس قیمزن ہو گیا ہی تو اس نے بھی اپنی تیاریوں میں اضافہ کر کے ان کو آخری شکل دے دی اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ شہر سے باہر کیا اپنا قیمہ بھی اس نے لشکر کے اندر نصب کروایا تھا تکہ تیاریوں کے بچش میں خود نگرانی اور دیکھ بھال کر سکی اس کا خیال شاید یہ تھا کہ احمد شاہ کے پاس توپ نہیں ہے اور لاہور کے توپ خانے کو کام بیلا کر احمد شاہ کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن ایک منقسم گھر کے لوگ کسی بھی دشمن کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتے شاہنواز خان ایک خونخوار اور منقسم المزاج انسان تھا حکومت کے جتنے وفادار ملازم اور عہدے دار تھی یا تو وہ جیل خانوں میں مبہوث تھے یا اس سے برگشتہ اور منحرف ہو چکے تھی جو لوگ وفاداری کا دم بھر رہے تھی وہ بھی بددیل تھی ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور تھا اسی دوران قصور کے لوگوں نے شاہنواز سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو قید سے رہا کر دی ان لوگوں کے مطالبے کا یہ اثر ہوا کہ شاہنواز خان نے اپنے بڑے بھائی یحیاء خان کو رہا کر دیا احمد شاہ عبدالی نے دو روز تک جہانگیر کے مقبرے کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رکھا اور تیسرے دن احمد شاہ عبدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے راوی کے ایک کم گہرے حصے سے دریائے عبور کیا اور شالا مار باغ کے قریب محمود بوٹی نام کے ایک قضبے کے شمال مشرق میں کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا شاہنواز خان نے جب دیکھا کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے راوی کو عبور کر کی شہر کے نوہ میں غیمزن ہو گیا ہی تو اس نے مزید احتیاطی تدابیر کی اس نے لشکر کے تین حصے کیے تین مختلف جگہوں پر ان لشکروں کو متعین کیا گیا ایک لشکر اس نے اپنی کمانداری میں رکھا تاکہ وہ بزاتے خود احمد شاہ کے لشکر پر نگاہ رکھ کر اسے روکنے کی تدبیر کر سکے دوسرا لشکر اس نے عشان کے قلعے میں مقیم رکھا اس لشکر میں دس ہزار سپاہی اور پانچ ہزار توپچی تھے جنہیں ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا اور اپنے وزیر خواجہ اسمت اللہ خان کو اس لشکر کا شہنواز خان نے کماندار مقرر کر دیا تھا ایک روز تک محمود بھوٹی نام کے قضبے میں قیام کرنے کے بعد دوسرے روز احمد شاہ عبدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف پیش قدمی کی احمد شاہ کا راستہ روکنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر دے کر شہنواز خان نے خصور کے فوجدار جلا خان کو یہ حکم دیا گی وہ آگے بڑھے اور احمد شاہ کی پیش قدمی کو روک دی لیکن ہوا یہ کہ خصور کا یہ فوجدار جلا خان اپنے سپاہ اور سارے سازو سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ احمد شاہ سے جا کر مل گیا اب احمد شاہ عبدالی پیش قدمی کرتے ہوئے لاہور شہر کے نوہ ملک پور کے قریب پہنچ گیا اب اس کے اور شہر کے درمیان معمولی سا فاصلہ رہ گیا تھا شہنواز خان نے اپنے بخشی خواجہ اسمت اللہ خان کو ایک بہت بڑا لشکر اور توپ خانہ دے کر احمد شاہ عبدالی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بھیج دیا جبکہ اپنے دوسرے سپہ سالہ رلیچن بیک کو بھی اس کے لشکر سمیت اسمت اللہ کی مدد کو روانہ کر دیا گیا جو ہی دونوں لشکروں کا آمنہ سامنا ہوا شہنواز خان کے لشکریوں نے اپنی توپوں کے ذریعے احمد شاہ کی فوجوں پر آگ برسانا شروع کر دی احمد شاہ کے پاس چونکے کوئی توپ خانہ نہیں تھا لہذا وہ کسی طور پر بھی شہنواز کے توپ خانے کو خاموش کرانے میں کامیاب نہ ہو سکا تاہم توپوں کی اس آتش بازی سے بچنے کے لیے احمد شاہ کے لشکریوں نے اپنی گھوڑے کھول دیئے تھی اور ان کے نیچے دھبک کر بیٹ گئے تھی تاکہ توپوں کی آتش باری سے محفوظ رہ سکیں یوں سارا دن جنگ ہوتی رہی کسی فریق کو بھی جنگ میں غلبہ حاصل نہ ہو سکا تھا جو جہاں تھا وہاں سے ایک قدم بھی آگے پیش قدمی نہ کر سکا اس جنگ کے دوسرے روز شاہنواز خان نے اپنے ایک آدمی کو لاہور کے ایک منجم کے پاس بھیجا اور استدعا کی کہ اس جنگ کا انجام بتایا جائے اس نجومی نے حساب لگانے کے بعد شاہنواز خان کے آدمی کو کہلا بھیجا کہ آج کا دن تمہارے لیے منحوس ہے اور بہتر یہ ہے کہ آج لڑائی بند کر دو کل سے فتح اور زفر تمہارے قدم چومے گی پھر تم جس طرح چاہو جس جگہ چاہو کامیابی کے ساتھ لڑ سکتے ہو اس نجومی کا یہ جواب پا کر شاہنواز خان نے اپنے سالاروں آدینہ بیگ اور دیوان کوڑا مل کو پیغام بھیجا کہ آج احمد شاہ کے خلاف پیش قدمی نہ کی جائے اور اگر احمد شاہ کی طرف سے دباؤ پڑے تو فوج اپنی خندقوں میں رہ کر دشمن کو صرف بسپا ہونے پر مجبور کیا جائے کھل کر ان سے جنگ نہ کی جائے جنگ سے اپنے سالاروں کو واپس بلانے کے بعد شاہنواز خان جب اپنے سالاروں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو اچانک توپیں دائغے جانے کی آوازوں نے اسے پریشان کر دیا جب اس نے تحقیق کرائی تو پتا چلا کہ دشمن کے ساتھ جنگ چھڑ گئی ہے شاید احمد شاہ کو پتا چل گیا تھا کہ دشمن آج کے دن جنگ سے بچنا چاہتا ہی اس لیے اس نے عام حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا اور اس کے سپاہی شاہنواز خان کے لشکر کی خندقوں پر ٹوٹ پڑے تھی اس طرح چاروں طرف جنگ چھڑ گئی تھی شاہنواز خان نے اپنے دسترست آدینہ بیگ کو حکم دیا کہ فوراں میدان جنگ کی طرف مدد کے لیے روانہ ہو جاؤ اور جنگ کے دوران اسمت اللہ اور لچھن بیگ کی ہر طرح سے مدد کرو لیکن آدینہ بیگ میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے کسی دوسری طرف چلا گیا تھا اور ایک تماشائی کی حیثیت سے دور رہ کر جنگ کا نظارہ کرتا رہا آدینہ بیگ کو بار بار احکام پہنچے کہ وہ جنگ میں کودے لیکن وہ بالکل جنبش میں نہ آیا اور ابھی سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ وہ شہر میں واپس آ گیا آدینہ بیگ کے شہر میں واپس آنے کے بعد ہندوستانی فوج نے یہ خیال کیا کہ باقی ماندہ دن کے لیے جنگ بند ہو گئی ہے وہ اتمنان سے رات گزارنے کے لیے خندقوں میں واپس چلے گئی تھی اس کے بعد دفتن ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہو گئی اور وہ یہ کہ احمد شاہ عبدالی کے سواروں نے اچانک حملہ کر دیا اور انہوں نے اس تیزی سے یورش اور تسلسل سے حملہ کیا تھا کہ شہنواز کے لشکری حیران اور سراسیمہ ہو کر رہ گئی تھی اور مایوسی کے عالم میں شہنواز خان کے لشکر کے اندر افرہ تفری اور بھگدڑ مجھ گئی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شہنواز خان جو اپنے ہاتھی پر سوار تھا لشکر کے ساتھ آیا سارے لشکر کو اس نے متحد کیا خود بھی لشکر کے اندر رہ کر وہ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتا رہا ایک بار پھر اس نے احمد شاہ کی راہ روکنے کے لیے اپنے سارے چھوٹے بڑے لشکروں کو متحد کر کی ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا ادھر شہنواز خان ایک بار پھر اپنے لشکر کو احمد شاہ کے خلاف جمنے پر مضبوط کر رہا تھا دوسری طرف احمد شاہ بھی شہنواز خان کے لشکر کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا شہنواز خان کے لشکر کے قریب آنے کے بعد احمد شاہ نے بڑی تیزی کے ساتھ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اس نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے پاس رکھا دوسرا حصہ اپنے بخشی یعنی وزیر شہ ولی خان کی کمانداری میں رکھا باقی لشکر سپہ سالار جہان خان پوپ لزائی کے حوالے کیا اور چوتھے لشکر کا کماندار امیر برخوردار خان کو بنا دیا گیا اس کے ساتھ ہی احمد شاہ نے اپنے لشکر کو شاہ نواز خان کے لشکر کے اطراف میں پھیلا دیا پھر دشمن پر حملہ آور ہونے کا اس نے حکم دے دیا سب سے پہلے بخشی شاہ ولی خان دائیں طرف سے آکاش پر منڈلاتے اوہام کے کالے بادلوں اور لرزان خاموشیوں اور وحشی یادوں کی طرح حملہ آور ہوا اور بائیں طرف سے سپہ سالار جہان خان پوپ لزائی بھی سکوت کے سہرہ میں راتوں کی تیرگی کی آندھی سانسوں کی سلوٹ سلوٹ